تو ہلو گائزر کیسے ہوپ سب فائن ہوں گے تو بھائی کل جو ہوا وہ بھائی بھلائیں لائے کی نہیں ہیں بھائی پہلے ایسا رہ جیتری تھی بعد میں پتہ نہیں کیسے میچ پلڑ کے کےکیار ہی جیتنے لگی بھائی تو بھائی کےکیار کی طرف سے رانہ صاحب اور ساتھ میں تھے شومنگل شومنگل کی تو نجریتی سچن تندلکر کی بیٹی پہ تو وہ تو جلدی نکل گیا بھائی پٹا پٹا جا جازہ کرکیٹر مد بند تو ہاں ہاں جاؤ جاؤ دونوں بھائی کسی کی جروت نہیں ہی ہم کو تم اپنا راؤل تری پارٹی کو بیچ دے نا بت تو پھر بھائی وہ پرانی آتا ہے جس کے پاس کرکیٹ کا ہیلمیٹ ہی نہیں ہے بھائی یار وہ کہاں کہ ہیلمیٹ پہن کے آتا ہے میرے کو بھی اب تک پتہ نہیں چلا تم کو پتہ لگے تو کمنٹ میں بتا دے نا پتہ ہی نہیں لگتا دینیش کارتی کھیل رہا ہے راؤل تری پارٹی کھیل رہا ہے بھائی کرکیٹر بن کے اتنے پیسے کمالی پھر بھی کرکیٹ کا ہیلمیٹ نہیں تو یار یہ کیا ہے پھر راؤل تری پارٹی اور رانہ نے بھائی بہت اچھی کاسی پارٹنشپ بنائی تھی پھر وہ پارٹنشپ ٹوٹ گئی بھائی تو سولوے اور میں 146.42 کے سکور پہ راؤل تری پارٹی کا وکیٹر جا چکا تھا پھر آتا ہے بھائی وہ پرانی جس کو سائنٹریز ڈاکٹر سب نے بھائی کہہ دیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے بھائی اور اس درتی کا تو نہیں ہے بلکل بھی بھائی اور یہ ویسے گلت بات ہے اور اس پرانی کو ایسے انسانوں کے ساتھ کرکٹ کھلاتے ہیں اتنی تیتے چھکے مارتا ہے پر کل کے میچ میں کچھ یادہ کرنی پایا ہے راشت خان نے کیچ آؤٹ کر دیا تو بھائی پھر آئے تھے کیپٹن مورگن تھوڑی سی پارٹنشپ آگے بڑے اس سے پہلے رانہ کا بھی وکیٹ جا چکا تھا بھائی تو وہ بھی کچھ یادہ اکھاڑ نہیں پایا تو اب دل سمدھ نے ان کو بھی آؤٹ کر دیا پھر آتے بھائی دینیش کارٹک جن سے کیپٹن سے چین ہی گئی تھی چین ہی گئی تھی ہے باتا نہیں پر بھائی بعد میں فینش بہت اچھا گیا نو بول پر بھائی سن بھائی ہیٹس آف بہت بڑیا فینش کیا تھا ایک تو اتنے اتنے خراب آئی پیل سیزن کے بعد پچھلی بار بہت اچھا فینش کیا تھا اس بار تو تو تعریف تو ہونی تھی یہ کارٹک صاحب کی شاکی بھل سن الگی موڈ میں آئے تھا پانچ بول کھیلیا اور رن سر بنائے تین بھائی پانچ میں پانچ تو بنائے تھا سوکس ٹائگرڈ بھی نہیں تھا جس حساب سے سٹارٹ ہوا تھا کم سے کم دوستوں کے پار جانے جائے تھی انکس پر بھائی راشت خان نے بعد میں گیم ہی چینج کر دیا اور سنرائزر شہدر آباد کے بولٹس نے تو بھائی پھر 187 پہ رک گئی گاڑی پھر ٹارگٹ آیا 188 کا پھر آئی بیٹنگ سنرائزر شہدر آباد کی تو اس میں اترتے ہیں دو پرانی جس میں سے میں بیسٹوں کو نہ دیکھے بھی بھائی حیران ہوگا بیسٹوں کھیل رہا ہے نا بھائی صحیح میں پھر اینا ڈیوڈ وارن اور سہا آئے تو اپننگ کرنے زیادہ کچھ وہ بھی نہیں اکھاڑ پائے سہا سات پہ آؤٹ ہو اور ڈیوڈ وارن وہ توڑی چکے تھے پہلے ہی پھر آتا ہے بھائی منیش پانڈے جو کہ 61 رن بنا کے اور 44 بولز میں نوٹ آؤٹ تھا پھر بھی آکے تک میج نے جیتا پایا پھر کہتے ہیں ہمیں انڈیا ٹیم میں نہیں لیتے بھائی تمہارے کاناں میں ہی ایسے ہیں کہ تمہیں کیسے لیں انڈیا ٹیم میں بھائی نوٹ آؤٹ کہتا ہے 61 پہ پھر بھی میج نے جیتا پایا ٹیم کو حد دے تو ویسے منیش پانڈے اور جونی بیسٹو کی بہت زیادہ اچھی پارٹنرش بنیتے ہیں اگر جونی بیسٹو آخری تک رہتے ہیں تو میں بہت آسانی یہ جیتا تھا سنرائزر حیدر آباد کو پھر پتہ نہیں ڈیوڈ وارنر کو کیا دورہ پڑھا تھا بھائی یہ سپرانی کو بھیج دیا جس کو تو آچھا کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے شاکل ہی اتنی بدل گئے انڈیا میں نہ ٹیم آ رہی نہ کچھ یہ کر رہا ہے بھائی مطلعہ بھائی اس کو کیوں بھیجا عبدالسامت کو بھیج سکتا تھا یہ اگر عبدالسامت کو بھیجا ہوتا ہے نا ویجے شنکر کے پہلے کف کا میچ جیت چکی ہوتی اور آخری ورد تک تو میچ پھر بھی جاتا بھی نا تو ڈیوڈ وارنر یہ توسٹی لیے کیپٹنس نے بھائی کیپٹنس کی ماں بھین کر رکھی کبھی سٹیشمیت تھا کہ وہ کرتا ہے کبھی ڈیوڈ وارنر یا چشٹیشمیت کو اس بار بھاری بٹھا ہے نا یہ تو دلی ہرا دیتا اس بار سٹیشمیت تو ٹوٹل بھائی وان سیونٹی سیونر بنے سنڈائزر ہیدر آوات کے پورے ہاتھ پیر مار کے اور کیکی آر باد میں جیت گئے دس سرنوں سے یہ بھائی مورگن کا سہی ہے اس کو یہ دو دو ٹوپیا پہننے کا شوق ہے یار حد ہے برث ڈیتھ مورگن دو دو ٹوپیوں کے ساتھ کے کیار پیلیس ڈو سمٹنگ آن فیل برینڈن مکالم لا ادھر لکھ لوں گوتم گمبیر دیکھیں میری پیڈکشن بہت خراب ہوتی ہیں تو بھائی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا چینل کو اور سبسکرائب بھائی ضرور کر دینا کیونکہ یہ ہر آئی پیل کے محط کے بعد ہم نہیں آنا ہے بعد میں